بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ جمعہ مبارک کا دن آ گیا اور کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کے حوالے سے میں نے بہت سارے وزائی شیئر کی الحمدللہ بہت لوگوں کو فائدہ ہوئے اتنے فیڈبیک ملتے ہیں کہ جمعہ آنے سے پہلے پہلے مجھے بہت سارے میسیجز کال کر کے لوگ پوئی نہیں لگ پڑتے مفتی صاحب اس جمعہ کے حوالے سے کوئی ہمیں عمل بتا دیجئے تو آج کا عمل انتہائی آسان عمل ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جو لوگ چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگیبی ختم ہو عزت بھی ملے دولت بھی ملے اور شہرت بھی ملے تو کیا کرنا ہے جمعہ والے دن ایک یہ کام لازمی کر لیں انشاءاللہ والہ رزق بھی ملے گا عزت بھی ملے گی شہرت بھی ملے گی اور دولت بھی ملے گی اور اتنی ملے گی کہ ساری زندگی کے لیے رزق کی تنگی دور ہو جائے گی مال و دولت کی تنگی دور ہو جائے گی اور جمعہ والے دن خاص طور کے اوپر رزق کے حوالے سے بہت ہی عالی دن ہے اور اس کے اندر جو وضائف کیے جائیں خاص طور پر رزق کے حوالے سے وہ کبھی خالی نہیں جاتے تو کیا کام کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو شیئر کر رہا ہوں ویڈیو مکمل لیکھئے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دوباہ لیں اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی ختم ہو ساتھ ہی ساتھ یعنی رزق کی تنگی بھی ختم ہو ساتھ ہی عزت بھی ملے دولت بھی ملے شہرت بھی ملے تو ہر جمعہ یہ ایک کام لازمی کیا کریں چھوٹا سا کام ہے ایک وظیفہ ہے اور ایک عمل ہے وہ آپ کر لیں انشاءاللہ اللہ عزیز زندگی سمر چاہیے گی تو کرنا ہے کیا ہے آپ کے سامنے شیئر کروں سب سے پہلے آپ نے جب جمعہ کا دن شروع ہو ایک تو یہ ہے کہ جمعہ والے دن صبح یا جمعرات کو مغرب کے بعد ان دونوں میں سے جب بھی آپ کر سکتے ہیں جو کہ جمعرات مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے گندم کا صدقہ دینے جتنی یہ ہو بے شک مٹھی بار ہو ٹھیک ہے جتنی آپ کی توفیق آپ دے سکتے ہیں یاد رہے کہ گندم یعنی دانے ہی صدقہ کرنا ہے اٹا وغیرہ نہیں کرنا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے گندم کا صدقہ کرنا ہے جس وقت آپ گندم کا صدقہ کر لیں گے یعنی جب آپ صدقہ کر چکے ہیں اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے اورتے بیٹھتے کھلا جتنا ہو سکے یہ اس میں آزم پڑھنا ہے جب آپ کے سامنے شیئر کر رہو صدقے سے پہلے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے جب بھی صدقہ کریں کسی بھی وقت کر سکتے مغرب جمرات کو مغرب کے بعد کر سکتے ہیں جمعہ کو صبح کر سکتے ہیں جمعہ کے بعد لیکن جب بھی کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ اس میں آزم پڑھنا کونسا اس میں آزم ہے آپ کی سکرین کے اوپر آگئے آپ اس کو دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ المالک الحق المبی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور کھلا پڑھنا ہے جتنا آپ پڑھ سکے یہ دو عمل کریں انشاءاللہ اللہ زی ہمیشہ کے لئے رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی دولت عزت شورت سب کچھ انشاءاللہ اللہ زی آپ کا مقدر ہو جائے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کو لائک کر دیں دوستو آپ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نقص ویڈیو کے انہتر تک کے لئے اللہ حافظ